حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار سور کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارز کی کہ اللہ کے حبیب آپ ٹھہریے اور میں پہلے غار میں داخل ہو کر اگر کوئی سامپ یا بچھو وغیرہ ہیں تو ان کا کوئی انتظام کرتا اور حضرت ابو بکر غار میں داخل ہو گئے اور غار میں داخل ہو کر اندھیرے میں ٹھٹھول ٹھٹھول کر جو اس کے سراخ کھلے ہوئے تھے ان کو بند کرنا شروع کیا اور بند کرنے کے لیے اپنی چادر کو اتار کر اسے پھاڑا اور اس کے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال کر ان سراخوں کو بند کیا اور آخری سراخ جو باقی بچا اس میں اپنی گیڑی رکھ دی اور رسالت پناہ کو آواز دی اور آپ تشریف لے گئے اور صبح ہوئی تو رسالت پناہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کی چادر کہاں ہیں تو جواباً حضرت ابو بکر نے ارز کی کہ اللہ کے حبیب ان سراخوں کو بند کرنے کے لیے میں نے اپنی چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سراخوں کو بند کیا ہے تو سرکار رضی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ قیامت کے روز ابو بکر کو میرے درجے میں میرے ساتھ رکھنا اور وہیے الہی آئی اور ارشاد ہوا کہ آپ کی دعا قبول فرمانے کی تین داتیں روایات کے مطابق ان دونوں حضرات نے غار سور میں گزاری جس کے لیے مشہور قول جمعہ ہفتہ اور اتوار ہے